موسیقی 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 ایسے ہاتھ رکھے سنوان بھائی نام کیا ہوگا؟ عباس 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 بھائی یہ کیا چکر ہے؟ ٹرال تو ہے اس میں چار پائن لیٹر سے زیادہ ہے ٹرال 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 آپ پس کیسے جائیں گے؟ ادھر جا کے ادھر رہے تھے آپ؟ میں نے ادھر جانا ہے کنگا رام جانا ہے عباس بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ عباس بھائی ادھر سے ہی جاتے ہیں روز؟ نہیں آج بھائی کہا ہی میری نہیں ہے پیدل آپ ون وے کیسے جا سکتے ہیں؟ پیدل ون وے آپ نے کہیں پڑا ہے کہ نہیں جا بندہ چلے جاتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا خلاف یہ قانون نہیں ہے؟ قانون نہیں ہے قانون ہے نا؟ آپ پیدل بھائی لے گئے جدہ مرضی تو نہیں جا سکتے سر؟ آپ نے تو اپنا روٹ فالو کرنا ہے سر؟ عباس بھائی؟ یہ ادھر کیوں؟ روز ہی ادھر جاتے ہیں؟ نہیں سارا پہلی دفعہ ہی ہوا یہ ہر پکڑا جانے والا بندہ پہلی دفعہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ میں موڑ سائل میرے پاس آئی نہیں، یہ کسی کے موڑ سائل میں تک دیمتز ہے اب پہلی دفعہ کیوں پہلی دفعہ بھائی؟ یہ نہیں آئی ہے؟ یہ ہے؟ یہ سارے چھوڑتے ہی نہیں ہیں وہاں ہاں؟ یہ سارے چھوڑتے ہیں؟ موڑ سارے چھوڑتے ہیں؟ وہ اپنے بھائی چھوڑے کا صحیح ہے؟ وہاں ہی معاف کر دے ہیں؟ تو بھائی کام کریں گے؟ نہ روز ہی کہوں گا، سارا غلطی ہوگی؟ یہ ہے آپ کی زندگی کے مسئلہ ہے نا؟ یہ ہے؟ آپ ساری ٹریفک کو متاثر کر دیں سیدھا آپ میں آگے لگے گا کوئی بندہ پیدا جانے کی ضرورت کیا پڑی کہاں ہیں کہاں ہیں میرے گاڑی یہ سامنے دکان پر کھڑا ہوں آپ کا نام کیا ہے منا مزفر ہے مزفر بھائی آپ سینئر سیٹیز ہیں پڑے ہیں ہمارے کیا ہو گیا ادھر کدھر جا رہے تھے آپ نہیں میں کدھر نہیں جا رہا ہے اس دکان پر آنا تھا یہ سامنے کھڑا ہوں یہ دکان игاء رہا ہوں ادھر کھڑا ہوں یہ سامنے آگی دکان میں ادھر کھڑا یہ دیکھ رہے ہیں آپ جہمیت یہ میرا بھائیہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے یہ سامنے میں دکان جان لوگوں ادھر دکان لونڈی یہ دکان آگی یہ سامنے یہتی ہے آپ نے پکڑا جی آپ بھی آئے ایک صورتحال کے سامنے 美國 اب آباس صاحب جن کو پکڑا تھا ان کو چلان ہو گیا دو دار پر یہ آپ نے وہاں سے کٹ سے لیا یہ کٹ تھا یہ بھائی کھڑی میری وہ کٹ تھا یہ کٹ تھا یہ کٹ تھا یہ تو وہاں ہی کوئی نہیں ہے یہ تو آپ سے معذرت کرنی چاہیے نام کیا آپ کا میرا نام خورمانجناب بھائی آپ معذرت کیوں نہیں کرتے ہیں میں مازرت لیتا ہوں اگر میرے سے وہاں ہی کوئی نہیں ہے آجی تو میں نے اس لیے یہ دکان دونڈا تھا یہ دکان ملکی میرے تو آپ وہ پینٹاکون میں جس طرح تیارے جا کے لڑکے تھے وہ ورلڈ ٹیٹ سینٹر میں آپ وہ طریقہ کیسے دکان میں آگے آپ تو وجہ رہے ہیں بھائی اگر میں وہاں سے روڑ سے نہیں آرہے سر سر میں روڑ سے تو بندہ اس طرح نہیں آتا میں اس طرح آرہی ہے یوٹرن لے کے در سے تو یوٹرن لے کے میں نے یہاں سے دکان دونڈی تو آپ نے کرتبا چوک سے ہو کے آنا تھا سر وہ تو بہت لمبا مطلب وہ افغانستان ڈیورنٹ لائن کو ٹیٹس کرتا ہے میں گل برگ سے ادھر سے آ رہا ہوں اور یہ سامنے دکان ہے میں ادھر آگے لمبا آیا مجھے نہیں بات سمجھا گیا آپ کی میں ادھر سے آ رہا ہوں گل برگ سے میں دکان ڈونڈا تھا دکان ڈونڈتے ہیں یہاں تک پہنچ گئے اٹھا کر کے لگیں آپ دکان میں اس طرح ریورس آئے ہیں میں لگا نہیں ہوں میں نے بڑے اتحاسے اور بڑے آپ کو کسی نے آگے لگنا تھا سر میں نے خیال سے میں کراس کی ہے میں کوئی بیٹ تکا نہیں ہوں ادھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ خیال سے آ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے نا ایک ایک سٹیج ڈرامے کا لصیفہ بڑا مشہور ہو گیا پاکستان میں پاکستان میں سٹیج لور لوگ بہت زیادہ ہیں اس نے کہا یہ جا رہا تھا اور یہ گاڑی پہ جا رہا تھا تو اشارہ جو آیا تو یہ سبز پہ رک جاتا تھا اور لال پہ چلتا تھا ریورس ہو گئے رہا تو اس نے کہا یہ کیا چکر ہے وہ دیکھے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندے سامنے دکان پہ جانا یہ ادھر آنا ہے ادھر کھڑے خیال سے دیکھ کے میں نے کراس کی یہ سڑک سامنے دیکھا دکان نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ یہ ہے دکان یہاں کھڑا ہو گیا میں کون سڑک یہ ادھر لبا وایا کر کے ہیں آپ کی میرے بانی یہ سر بات دیکھیں آپ دیکھیں آپ چلتے روڑ کو ریورس ڈریکشن میں یہ فاسٹ ٹریک اس وقت چلتے روڑ کو میں نے دیکھ کے گاڑیاں کتنی سپیڈ سے پیسے جاری ہیں میں نے دیکھ کے کراس کی ہے میں کوئی بے تکا نہیں آیا کوئی لگا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے میں نے دیکھا جیسے مجھے رسطہ مل گیا میں سامنے دکان دیکھ رہا ہوں یہ دیکھی ہے نہیں ہے یہ دکان میں یہاں آگیا ہوں آپ نے کبھی بالوں کو مالش کی ہے روز کرتا ہوں کبھی مٹی کا آئل ڈال کے کی ہے مٹی کا آل کون ڈالتا ہے ہاں تو ابھی بھی آپ بے تکا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے پھر مجھے تک سمجھا دیں سوری اگر گلتی ہوگی ہے آپ کا آپ کا آپ کا گلتی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ ساری ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں آپ نے ہمیشہ ہی ون وے کیا سر نام کیا آپ کو میرے نام ملک پر ہے تو زفر صاحب اپنے ڈاکمنٹ جیک کر رہے ہیں مجھے پسانس کاپی گھڑی کی یونیفورم میں رہ گیا میں نے یونیفورم چینج کر کے گھر سے نکلا ہوں صرف یہ دکان دیکھنی تھی آپ کا ایڈی گھڑ دکھائیں مجھے میں کہتا ہوں میرے یونیفورم میں سارا پرس گھڑا رہ گیا ہے تو چینج کی ہیں میرے یونیفورم میں کاغذ رہ گیا میں نے صرف یہ دکان تک آنا تھا میرے بہت سے کہتا ہے کہ اس کو پتا کرنا ہے وہ کیا کہتے ہیں میں اس کو پتا کرنا ہے روک کے روک کے روک کے میرے بانی ہی اگر آپ کی یہ سارا آپ کو پائن ہوگا کیا کریں گے یہ لہورا ہی کوڑ نے حکم دی ہے کہ جو وان بھی آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے میں اتنے بڑا تارگر نہیں دیکھنے میں سر دکان دیکھ رہا لیکن تھوڑا ہے ایک قدم ہے دو قدم ہے چار قدم کتنا فاصلہ ہوگا جی انتازن یہ سو فٹ کا تو فاصلہ ہے سو فٹ ریورس آ گیا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہاں سے جو لیفٹ ان کی ہے اور ون بے کی طرف ڈریکشن اپنی کی ہے تو یہ نقصان دے آپ جو گاڑی ہیں سیدھے راستے سے جا رہی ہیں ان کی ڈریکشن جیل روڈ کی طرف ہی ہونی چاہیے تھی جب انہوں نے لیفٹ ان کیا ہوگا تو جو سیدھے راستے سے آ رہا ہے اس کو دشواری ہوئی ہوگی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پولیس نے ایک چور پکڑا اس نے کہا میں تو دیکھ کے چوری کر رہا تھا میں تو دیکھ کے ٹکیٹی کر رہا تھا آج پہلے میں کیسے پکڑا گیا ہوں میں نے معذر کر لی نیکس آم کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں ہمیں دکھائیے ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہم آپ کی سیفٹی کے لیے بھی کھڑے ہیں اور جو لوگ سیدھے سے راستے سے آ رہے ہیں ان کی سیفٹی بھی ہے ایک کام اور کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی اب ہو گئی سر ماشاءاللہ سے ففٹی فور ایج میں آپ بائیک کب سے چلا رہے ہیں میں تکیبن کو تیس سال سے چلا رہا ہوں تیس سال سے پرانے بائیکر ہیں آپ پرانے ونویلنگ کا تجربہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں اوکے 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 نہیں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ کئی دفعہ ونویلنگ کر لیتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کرتا وہ ایکسٹرہ کریکلور ایکٹیویزی جنیز میں آتا ہے لڑکا ہوتے ہوئے بھی نہیں کی ہے اب بھی نہیں کی ہے کبھی اب ابھی بھی نوجوان ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ خوبصورت انسان ہے اب مجھے سر یہ بتائیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے آپ سینئر سیٹیزن ہیں ہمارے اچھا سر یہ ونویلنگ کرنے والے لوگ بھی جان سے جاتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ آپ تیس سال میں لاہور میں ہمیشہ ہی ونوے تھوڑا سا ایج لے لیتے ہیں نہیں ہی ایسا نہیں ہوا دکان پر آپ پہلی دفاع ہیں کیا لینا آپ نے میں نے دم پتہ کرنا ہے دم پتہ کرنا ہے کتنے کے ہیں وہ میرے باس کو چاہیے تھے وہ چلیے باس کے لیے آپ نے ونوے چلے گا سر ونوے ہی آتا نہیں ہوں میں صرف دکان پر مانچ گیا ہوں اس کے لیے میں نمازہ کی آپ سے نیکشہ میں ایسا کبھی دکان ونوے میں کیسے مل گئی آپ کو آپ نے تو آنا تھا اوپر سے کرتبا چوک سے وہ کرتبا چوک سے میں نے دور آنا تھا میں آرہا گلبرگ سے یہاں دکان نے نظر آرہی میں یہاں دیکھ رہا ہوں آج اس کو روکیں گے وہ کہے گا میں کچھ ڈونڈنے نکلا تھا تو مجھے یہاں ملے تو اس کو کیا کہیں گے ہم کہ ٹھیک ہے ویری گوٹ آپ تلاح جاری رکھیں اس طرح آپ کی میرے بانی ہے سر آپ کی زندگی کے لیے اور آپ صحیح زلامت گھار چلے جائیں ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں میں اس لیے مڑی کیر سے اس کو کراس کیا ہے دیکھ کے کیا ہے کوئی ٹرافیک نہیں تھی میں ایک سڑک کراس کیا رونگ ڈوئنگ بھی کیر سے ہوتی ہے غلط کام کیسے کیر سے ہو سکتا ہے رونگ ڈوئنگ میں نے کی ہے میں نے اس سے معذرت کیا آپ سے نہیں وہ میرا اور آپ کا معذرت اللہ رہا ہم کرے یہ تو شہزاد بھائی کو اور خورم بھائی کو آپ نے بتانا ہے کہ ان سے بھی معذرت کر لیتا ہوں دیکھائیے اس کے اوپر ہم آپ کا جو ہے آپ کا لیسنس بنا ہوا ہے جو لوگ معذرت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں قانون دونوں کو ایک طرح ہی دیکھتا ہے سر اس میں معذرت والی بات نہیں ہے معذرت تو پھر جب ان کو پتا ہے کہ 2000 کا فائن ہے تو معذرت تو کریں گے کہ ان کو یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے نہ ہمیں فائن نہ ہو لیکن اس پوری چلان بک کے اندر کہیں معذرت نہیں ہے اس پوری چلان بک کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگر یہ کوئی غلط آرگومنٹ دیں اور اپنی غلطی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد آپ کو ابلائج کر دیا جائے یا معذرت کر دی جائے لیکن ان کی کوئی نہ کوئی امرجنسی ہے نہ کوئی حالات خراب ہیں نہ کوئی یہ کسی پیشنٹ کو لے کے جا رہے ہیں اس طرح کا کوئی بھی بات نہیں ہے یہ نورمل روٹین میں ہی بان گیا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں کہ میں آپ کو پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اللہ آپ کرے اللہ صاحب کو تندرسی دے اس لیے کیے کہ اگر مجھے دکان دون سے ہوئے کوئی تھوٹی سی ہوگی ہے رونگ ڈائیو ہوگی ہے تو میں مازر کر لیتا ہوں کیسے ہو گئی سر آپ دیکھیں نا سر میری بات سنیں میرے تو آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بعد یہ ہے کہ رونگ ڈوئنگ اور ونوے جانا وہی جاتا ہے جو عادی جاتا ہے جو عادی ہوتا ہے اور لاہور میں دس میں سے ہر نو بندے لاہور میں بائیک میں ونوے جاتے ہیں سر مجھے میں آپ کو آپ سارا دن کسی ریگولر بندے کو جو ٹریفک لوز کو مانتا ہے اور قانون کا احترام کرتا ہے سارا دن لاہور میں دکانیں نوڑتا رہے گا کبھی آپ کو ونوے جاتا نہیں دکھائی دے گا قانون کا بھی احترام کرتا ہوں آپ لوگ کا بھی کرتا ہوں سراؤ کی محبت شکریہ شکریہ لیکن تھوٹی سی دکان ڈونڈ سے ہوگی ہے میں اس سے مازر کھا ہوں یہ بانگے سے بھی مازر کھا ہوں کہہ رہے ہیں کہ کانون مازرت اس میں اب کیا کریں اس میں ہے ہی نہیں انہوں نے تو اپنا کانون تو آپ کو بتا ہے مازرت لیس ہوتا ہے آپ کی میرے بانی نہیں ہے میں یہی سے واپس چل رہا ہوں ڈائیونگ لیسنس آئیڈی کارڈ اور بائیک کے خاکزات ہمیں کچھ دکھائیں کیونکہ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کی وائلیشن ملٹیبل ہو جائیں گی لیسنس نہیں ہوگا آپ کی گاری کی ریجسٹریشن نمبر تو لگا ہوئے لیکن بوک آپ کے پاس نہیں ہے آپ دوبائی میں کھڑے ہوتے اس وقت تو اتنا آرگومنٹ کر سکتے سعودیہ میں کھڑے ہوتے تو اتنی باتیں سنا سکتے کمی بار کے آؤں ویسے اندازہ کیا ہے سعودیہ میں کھڑے ہوگے آپ اس طرح کی بات کر سکتے اپنا وہاں جو ٹرافک کے رولز کو انپریمنٹ کرواتے ہیں کیوں جی نے اس نےということ یہ باتیں وہ سنتے ہیں نہیں سنتے وہ تو بات ہی کوئی نہیں سنتے وہ کہتے ہیں یہ فائن ہے آپ کا یہ فائن پے کریں اور جائیں یا معذرت پر ماف کرتے تھے معذرت تو وہ کہتے ہیں معذرت پر تو ماف ہے انہی انہی ہیں przfiret ہے آپیں صحیح باتیں کرتا ہوں کبھی رہوں ہے سنگاپور میں ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ یہ سسٹم جو بار کے سسٹم میں انہوں نے کہنا تھا یہ بھائی کو اور کہا رہے آپ میں ملیشیا میں ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ یہی ہے جو صاحب کے ایک ہی ٹول ہیں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھائی جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا سب کچھ دیتے ہیں میں آپ نے یہ سرے سے آئیں جیسے بچائی پیدا ہوتا ہے نا بیبی بیبی پیدا ہوتا ہے اسی طرح لسنس لیں گے نئے طریقے سے چینسل کرتے سننا ہی نہیں تھا سڑک پہ آنے کے اہل ہی نہیں رہی نہیں رہی اتنا سخت لو ہاں جی وہاں باہر کے یہ پاکستان میں تو یہ معذرت کرتے جا رہے ہیں میں معذرت ہی ہے معذرت ہے آج معذرت ہے کل پھر وہی ہے ہے نا ہاں جی لوگ وائلیٹ نہیں کرتے وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جرمان ہے فائن ہی اتنا ہے کہ آپ پہ ہی نہیں کر سکتے یہاں ونوے کا دس ہزار فائن کرتے تو لوگ اٹ جائیں گے نہیں اٹھیں گے یہاں پہ راوی پہ دو آدمی کھڑے ہو جائیں نا کہ آپ نے جوتیاں کھانی ہیں اور پھر راوی کراس کرنا یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جوتیاں کیوں مار رہے ہیں یہ کہیں گے اپنا عملہ پڑھائیں مہرے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے جلدی گزر رہا ہے یہ لوگ یہاں کے ایسے ہیں یہاں پہ اس طرح سسٹم ہے اور کچھ نہیں ہے سر معذرتیں کر رہے ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے دیکھیں معذرت آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں سنگاپور میں یہ معذرت نہیں تھے نہیں وہاں پہ بھی تھے آپ نے سارے مسائلہ دیئے کہ یہ پاکستان ہے یہ پہ جا رہے ہیں سر یہ کہاں جا رہا ہے اس کو پوچھیں اس کا کہاں چلال کرے گے سر آپ یہ دیکھیں یہ اس کا کہاں چلال کرے گے اس کا کرتے ہیں کچھ اس کا کیا کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا سر یہ جی کیا کریں گے ابھی سر شداد بھائی ابھی ہم نے ان کا فائن کر دی ہے وائیلیشن جو انہوں نے کیا ہے قانون کی خلاف ورزی کیا ہے معذرت یہ کر رہے ہیں لیکن ہم ان کی معذرت ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی بتا رہے ہیں یہ سنگاپور میں ہوتے تو کوئی معذرت نہیں تھی سعودیہ میں ہوتے کوئی معذرت نہیں انشاءاللہ یہ اگر لاہور میں یہ وائیلیشن کر رہے ہیں تو ان کو معذرت یہاں پہ بھی نہیں ملنے نہیں مل رہی کانون کی خلاف ورزی کے اوپر فائن ہے یا سزا ہے در وائز ہم ان کی بائیک باؤنڈ کریں گے سیکٹر کے اندر جو ہمارا تھانا لیٹن روڈ ہے تو جیسے یہ فائن پے کریں گے تو ہم ان کو بائیک واپس کر دیں گے پلاس ان کے ڈاکومنٹ بھی چیک کریں گے بائیک کے اوریجنل ڈاکومنٹ دیگر آپ کو حالات بھی دکھا رہے ہیں جی ہمارے ساتھ رہے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بابا شوکت ہے بابا شوکت یہ آپ کدھر جا رہے ہیں بابا شوکت سمال لڑا ادھر ناری آپ دیکھیں یہ تو کتنوں کی جان آپ لیتے اس طرح بابا قدمیں قدم جانا ہے جار کے لیے رہی ہیں بابا یہ خطرناک ہے نا ہے گلتی ہوئی اور نہیں آپ ممیشہ ہی اس طرح کر لیتے ہیں نہیں ممیشہ ہی چٹی ڈاڑی نا کرنا نہیں جانے میرے بنی سر یہ ابھی چچا بابا شوکت کدھر جا رہے ہیں سر جانا پسچ رہے ہیں یہ جو بم ہے نا آپ کے اس کا ٹانگے کا یہ جب کسی کی ادھر سینے پہ لگتا ہے نا چچا وہ ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے نا آپ تیز نہیں جا رہے لیکن اگلا تو تیز آ رہا ہے نا آپ سارے دیکھیں باقی ٹانگیں تو نہیں ادھر چل رہے چاچا خیال کرنا ہے چینج کرویں گے ان کو سر ان کو ابھی جو ہے نا ہم اپنے پاس روکیں گے ان کا یہ پہلے یہ جب لاہور میں ٹانگے وغیرہ یہ ریڑے چلا کرتے تھے نا ان کو ایک نمبر جاری کیا جاتا تھا ہاں نمبر رکھا ہوتا ہے نمبر اب جاری نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے ان کو فائن ہم نہیں کر رہے اب اس کے اوپر یا ہم ایف ای آر لانچ کریں گے ٹھیک ہے یا ان کو ہم واپس ٹرن کروائیں گے اور یہ بزرگ ہیں اب اور یہ جان بوجھ کے یہ کام انہوں نے کیا ہے اس لیے ہم ان کو جو ہے نا تھانے میں باؤن کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ بزرگ ہیں سینئر سیٹیزن ہیں تو یہ قانون کی خلاف ورزی کریں اس کے اندر قانون میں یہ نہیں ہے ہمارے پاس نہ مرد اور عورت کی کوئی پابندی ہے کہ جی مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی اگر خواتین بھی گاڑی چلا رہی ہیں اور وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں تو ہم کاروئی کرتے ہیں ان کے خلاف اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں ون وے آ رہا ہوں کیونک ہے اس کے اوپر نمبر نہیں لگا ہوا ایک صحیح بات بتا دیں ایک بات صحیح بتا دیں کہ آپ پہلے بھی اس طرح کر لے تھے آج کیسے کر لیا آپ کا آئیڈی کار دکھائیے مجھے آئیڈی کار شناختی کار یہ نہیں ہو سکتا آپ پاکستان کے سیٹیزن ہیں آپ کا آئیڈی کار کے بغیر چاچا کہاں ہیں ختم ہو گیا ہے وہ کارڈا کھیا ہے سپائر ہو گیا سر ایسے نہیں ہوگا ہم ان کو باؤن کریں گے میرے جوانی آوے موجود ہیں ہم ان کو کھڑا کریں گے انہوں نے یہ جانبوچ کے خلاف ورزی کیا اگر ہم بائیک کو چلان کریں گے تو اس کو بھی ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوگی معافی دعالے ہیں انہوں نے نہیں آگا کارڈے سے بھی بیکھو گئے نہیں آگا میرے بانی تعلیم چاچا معافی کی آئی نہیں آپ دیکھیں اس طرح تو کتنوں کی جانے جاتی ہیں آپ ٹانگا گوڑا لے کے ونوے جا رہے ہیں سمان لے نے اس کار کے بار میں آگا آپ کون سا پہلی دیفع سمان اتارنے جا رہے ہیں پھر یہ کام ہے نا لکھ میں ساٹھ لگی یہ مجھے ابھی جی ان کا سائٹ پہ کھڑا کریں میرا جوان ساتھ ہے ٹرافک بارڈن ہے سمان لے نے بانی دا لی چلو گلتی ہے معافی دے لیا اللہ جنرل نہیں ہے میرا سمیر ہو گیا ہے رانہ ضریف اس کو کھڑا کریں ریڑے کو سائٹ پہ یہ جی صورتحال یہاں موٹر سیکلوں کو رو رہے ہیں پورا ریڑا ہی آ گیا صورتحال آپ کے سامنے ہیں مزید علاہ دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں دیکھیں میں نے چلان جب آپ کا لکھا ہوا میں کیسے آپ کو چابی دے دوں آپ مجھے کاغذہ دیں آپ نے چابی لے لیں میں بس پیسے نہیں ہے یہاں تو اپنی گاڑی باندھ ہے آپ کی اپنی چیزیں تو آر لیں آپ کو چیٹے لیں تو جائیں آپ شکریہ اپنا گاڑی کے کاغذ دیں اور لیسنس دیں یا کوئی ڈاکمنٹ سیز کروائیں ٹھیک ہے اثر ویس آپ کی بائک باندھ ہے اور جب آپ بائک چھڑوانے کے لیے تھانہ میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے اوریجنل کاغذات لے کے آئیں گے ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کی بائک ہے ایسے اب بائک نہیں چھوٹے گی یہ بائک آپ کو تب ملے گی جب آپ اس کے اوریجنل کاغذ لے کے آئیں گے کاغذ میں یہاں ہے سب کچھ ہے بائی سنیں آپ اس بائک کے اوپر سواری کر رہے ہیں آپ اس بائک پر سواری کر رہے ہیں تو اس کی جو ملکیت ہے وہ آپ دکھانے کے پابند ہے آپ نے ملکیت ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دکھائی نہ لیسنس دکھائی ہے نہ آئیڈی کار دکھائی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ پاکستان کے سیٹیزن ہیں سر آپ نے اپنا آئیڈی کار نہیں دکھایا آپ بائک کے اوپر سواری کر رہے ہیں میں یونیفارمیں بھول گیا میں یہاں سکھ آ گیا ہوں سر ابھی ہم نے آپ کو ون وے کا فائن کی ہے دوکومنٹ آپ نے کیونکہ نہیں دکھائے اس لیے ہم بائک اپنی باؤنڈ کریں گے آپ کی بائک باؤنڈ ہوگی یہ مسئلہ بڑھ جائے گا آپ کے لیے کمپلیکس ہو جائے گا اسے حل کریں فائن فوری دور پہ نا بندے کے پاس ہو تو وہ کیا کرتا ہے سر اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ دنیا نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہم ان کا بائک جو ہے وہ تھانہ میں کھڑا کریں گے یہ آن لائن اتار دیں آن لائن پے کریں تو انہیں جانے دیں آپ آن لائن کر دیں گے نہیں کریں گے تو یہ دوبارہ پکڑے جائیں گے یہ ابھی ان کو ہم چلان چٹ دے دیتے ہیں فائن ابھی پے کر لیں تو ہم ان کی بائک ریلیز کر دیں گے نہیں ہے وہ کہہ رہے نہیں ہے اگر نہیں ہوگا تو ہم بائک باؤنڈ کر لیں گے یہ رول یہ ہمیں اپنا ایڈی کار دیں ونوے کا چلان دوہ دار فوری آپ نے لینا ہے اسی وقت لینا ہے سر ضروری نہیں ہے ویدن ٹین ڈیز بھی پے کر سکتے ہیں کوئی کاغذات دیں نا ہمیں اس کے گئے ہیں سم ڈاکومنٹ آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے آپ ساتھ جو آپ کے دوست ہیں ان کو کہیں کوئی میں اکیلے ہوں آپ اکیلے ہوں کوئی دوکومنٹ جیب میں نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہے ابھی اس میں قانون آپ کا کیا کہتا ہے سر اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ ہمارے ڈرائیونگ لیسنس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر باوردی جو با اختیار ہے یہ کس کا ہے اچھا جب بھی وہ آپ سے ڈاکومنٹ طلب کریں گے آپ کا لیسنس طلب کریں گے تو ہم نے لیسنس کے اوپر ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ جس میں یہ پابند ہے اس کو دکھانے کے ڈاکومنٹ اگر یہ نہیں لائے تو انہوں نے نیگلیجنسی کی ہے ان کی ذمہ داری تھی وہ ڈاکومنٹ دکھانا اسی طرح ریجسٹریشن بوک ہے کہ انہوں نے اپنی بائیک کی ملکیت شو کرنی ہے کہ یہ میری ملکیت میں ہے تب ہی میں اس کے اوپر آتھرائز ہوں اور اس کو چلا رہا ہوں اچھا آپ اس میں یہ کہ ان کے پاس ٹن ڈیز کی ہے ٹن ڈیز کا ان کے پاس ٹائم ہے لیکن اس میں ڈاکومنٹ کو دکھا دیں ہمارے قبضے میں ہوں گے وہ ڈاکومنٹ ان کے آج کا دن اس میں شامل ہوگا ٹن ڈیز میں ٹن ڈیز میں یہ آپ کا قانون ہے جی اور اس کا کچھ کریں میرے پاس موبائل ہے موبائل ہے رکھ لیں میں پیسے لگ کے آنگا آگے لے جاؤں گا موبائل اپنا ہم آپ کی گاڑی رکھیں گے موبائل دے دیتے موبائل دے دیتے جو آپ کی میرے بانی میرے موبائل دے دیں مجھے ٹائم دے دے میں جا کے بیسے لے آتا ہوں ہم آپ کو ٹائم ہی دے رہے ہیں کہ بائیک ہم جو اسیز کر رہے ہیں یہ جی معاملہ آپ کے سامنے چاچا کیا بنا میرے بانی ساتھی ہے مافیدوارر کیا بنا ملگی آپ کو چھوٹ مل گئی اپنا خیال چاچا کہاں رہتے ہیں چاچا ہمیں اتھرے میں لاتے ہیں صاحب ٹھیک ہے مافیدوارر اس طرف کیوں آپ نے لوگوں کی جانے لینہیں ہیں سمارہ لوگوں کی جانے جونے لینی ہے خود ہی آرہے ہیں نہیں جانے نہیں دے جانے دے رہے ہیں نہیں جانے نہیں دے رہے ہیں ہم نے چاچا جی کے ساتھ ہمارے ڈیفٹر کے ہمارے ڈرائیور ہیں کٹھے ہوگے دھونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے ہیں ہیلو بیٹا کیسے آپ تبید کیسی ہے کیا نام ہے آپ کا کس کلاس میں ہی لیے اوپر سے سایٹ سے آگے گاڑی کریں تو یہ ایون بے آرہے تھے تو سر یہ کیا ہو ادھر کیوں چلے گئے کیا ہوا ادھر کیوں بانوے کو کیوں ہم ٹرین لیا تھا کیونکہ سسٹر کو ڈراب کرنا تھا اور بازی خریت ہے گھر میں سب ٹھیک ہے نا اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ مجھے پھر بھی آپ ڈراب کریں خیال تو کریں نا جی میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چلا لیکن میں نے ٹرن لیا آگے سے کیونکہ مجھے آٹو مل نہیں رہا تھا کہیں سے باس میں یہ تو بڑے خاترناک لوگ آکے کھڑے ہیں بھائی ہی دیکھیں یہ سلمان بھائی تو جہاں کھڑے ہو جائیں یہ پوری ٹیم بہت خاترناک ٹیم ہے بہت خاترناک ٹیم ہے بہت خاترناک ٹیم ہے آپ نے پرشانی ہونا یہ روٹین کاروائی ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رہے ہو پپا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈرائیویں سیکھی اوکے ٹھیک ہے شابہ اچھا جی کتا پیارا بچہ ہے اپنے جس کیا کریں گے ابھی سر ابھی ان کے خلاف کاروائی کریں گے ان کو فائن دیتے ہیں یہ جا کے پی کر کے آئیں اور پھر ان کی بائک ریلیز کر دیں گے ابھی آن لائن اگر پی کر دیں فوری دور پہ آن لائن پی کر دیں ان کو ہم آپشن دیں گے کہ اگر آپ آن لائن کروائیں بہن نے بھی جانا ہے باقی لوگوں نے بھی جانا ہے ایندہ تو ایسا نہیں کریں گے میں نے بتا رہا ہوں کہ میری مسٹیکیں لی ہوئے بھائی مسٹیک ہوئے اگر آپ کا اپنا چیز ہے تو آپ اس سے پی کر لیں پیسے سے بھی ہو سکتا ہے موبائل بینکنگ سے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ تھا۔ یہ زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے تو جب آپ اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے لیکن میں نے یہ غلطی کیا ہے وہ ہلمٹ بھی یوز کیا کریں یہ کریں جی ساری یہ کاروائن کو چلانہو گیا جی دو زہ رو پہ یہ پی کر کے جائیں گے اور ابھی آن لائن بھی یہ پی کر سکتے ہیں ادھر ایک معمولہ چل رہا ہے مارا ساتھ کہ معمولہ کیا ہے یہ مورسہ نے یہ وانے میں حسکتا ہے بھائی کو نام پورا کیا ہے لیاکے دلی لیاکے دلی نے پکڑے جی نے پیارے بھائی آپ اس طرف کدر جا رہے تھے بھائی آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے گلتی کا معاملہ نہیں ہے آپ گھر نہ پہنچے اللہ نہ کرے اللہ مجھے معاف کرے آپ کو اللہ سلامت رکھے کوئی گھر نہ پہنچے تو کیا بندہ ان کے جیوں کے اوپر آپ یہی آپ گھر میں پیار نہیں کسی کو رہا آپ کے ساتھ زندگی سے آپ تانگا گئے نہیں فیصلی نہیں میوس ہو گئے ہیں نہیں سر جی باز روڑا نا پتہ نہیں سکتا آج درہ دیکھا ہے مہمان آج لائف بھری لگتی ہے آپ بلیک وائٹ لگتی ہے لائف آپ کو نہیں زندگی اپنی نہیں نہیں سر جی کیوں نہیں رنگین لگتی ہے چھوٹے بچے ہیں ایسی کو گھر بچوں سے پیار نہیں ہے بچوں سے پیار نہیں ہے بچوں سے پیار نہیں ہے نہیں ہے سر کتنا بہت زیادہ پھر بانوے آپ کیوں جا رہے ہیں سارجیو روڑا آیا پتہ نہیں سکتا آج گا ب treffen پرانی گاڑی ہی ہیں نمبر پر دونوں نہیں آج امبلڈ بھی نہیں نمبر پیس بھی نہیں ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا ڈائی رسل سب نہیں بنا ہوا in который اگر ایسنس بنے چلان کر دیا گیا ہے ان کا چلان کر دیا گیا ونوے پہ دوزار کا ان کا چلان کی ہے بجی یہ دوزار چلان انہوں نے کیا ہے نہیں بیرے میں آتے اسی گریہ بنے تا اندازشہ بچارے دلاتے چٹی محنت مزوری کاردہ بچارہ دو میرے بچیانے اور دو باجیگار پریشن یہ ابھی کیا کریں گے جی آئی ڈی کارڈ تو پاس ہے ان کو تو دس دن آپ دے سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ یہ ہے یہ لے جائیں آ کے آپ سے آئی ڈی کارڈ ہم نے اپنے قبضہ میں کر لی یہ ہمارے سیکٹر میں رہے گا آفٹر ٹین ڈیز ہم اس کو کوڈ میں ارسال کر دیتے ہیں کوڈ میں چلا جاتا ہے پھر یہ کوڈ کے قبضہ میں آ جاتا ہے ہم کہیں دس دن سے پہلے پہلے یہ آپ سے لے لیں آ کے دن سے پہلے پہلے کیسے دیں اور لے لیں کریں گے اس چلان چٹ کے اوپر بھی یہ ٹائم لکھا ہوا ہے آج کا دن اس میں شامل ہے آج کا دن شامل ہو جی آج کا دن شامل ہے کیونکہ آج کا دن ابھی آپ دے سکتے ہیں دو ہزار پہا نہیں سر ابھی نہیں دے سکتے ہیں یہ نو دن کے اندر اندر آپ نے کوڈ جانے سے پہلے پہلے یہ آپ اسی طرح کہہ رہے ہیں نا جب بلکل ایسی ہے آج کا دن شامل ہے اور آگے ٹین ڈیس کاؤنٹ ہوں گے آج کا دن فرس ڈے ہے متوسط طبقہ ہو غریب ہو کوئی بھی ہو سڑک نہیں دیکھتی کسی کو سڑک نہ کسی امیر زادے کو دیکھتی ہے نہ غریب زادے کو دیکھتی ہے نہ متوسط زادے کو دیکھتی ہے سڑک نہیں دیکھتی ہے آپ نے اپنی جان خود بچانی ہے رولز کو فالو کرتے ہوئے کئی دفعہ آپ رولز فالو کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی آپ ہٹ ہوتے ہیں چونکہ جس نے آپ کو ہٹ کیا ہوتا ہے اس دن وہ فالو نہیں کر رہا ہوتا لہذا یہ بڑے ہم ترین چیزیں یہ ہیروز کہاں سے پکھلی ہے اتنے پیارے پیارے ہیروز بھائی لگ رہے ہیں دونوں نہیں نہیں یہ ایک سای خات رکھا ہوا ہے خاتے ایک سای ایک سے گوگلو مگلو کٹا کھانا پکتا ہے نہیں نہیں ہم تو کھانا لے گا جا رہے رہے کہاں یہ ساہدھی ساہدھی نام آپ کا کیا ہے میرا نام فیروز ہے فیروز کیا کرتے ہیں فیروز میں سٹڈی کرتا ہوں ساتھ اپنا بزنس ہے وہ کرتا ہوں میں ایک بزنس مین سے بات کر رہا ہوں فیروز بھائی کیا بات ہے کیا بزنس ہے آپ کا کیمیکل کا نام ہے بڑی بڑی بات ہے بڑا پروفیٹی بل ہے ہاں جی گاڑی شاڑی لے لی ہوگی آپ نے گاڑی ہاں جی بڑے آدمی ہو گئے بھائی اتنی کم عمری میں اتنی ایج ہو گئی آپ کی میری ٹونٹی فائی ویج ہے اور پڑھ کے رہے ہیں میں بی ایسی کر رہا ہوں بی ایسی کر رہے ہیں شہزاد بھائی آئے یہ نا فیروز بھائی ہیں بزنس مین آدمی ہیں ہاں تو آپ ذرا دھیان سے بات کیجئے گا پلیز سر دھیان سے ہی کریں گے بھائی ہیں ہم تو ان کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نہ کہ ہمارا کوئی مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہے ہمارا تو کام سیفٹی ہے لیکن ان کی سیفٹی کے ساتھ ہم نے لوگوں کی بھی سیفٹی کرنی ہے جو سیدھے راستے سے جا رہا ہے ہم اس کو زیادہ پریفر کریں گے بجائے اس کے جو الٹے راستے سے آ رہا ہے بچائیں گے ان کو بھی لیکن ان کی سیفٹی ہمارے لیے پرائمری ہے ان کی سکینڈری ہے وہ اس لیے سکینڈری ہے کہ انہوں نے اپنی جان خود ہی خطرے میں ڈال دی گیا ٹھیک ہے اس وضع سے ہمارے لیے جو سیدھے راستے سے جا رہا ہے وہ زیادہ جو ہے نا بھائی جی دی یار یہ کیا چکر ہے ونوے آپ کیوں جا رہے ہیں وہ بات سے وہ زیادہ کاٹا آگے لمبا تھا اس وضع سے آپ تو اتنا کماتے ہیں آپ کو کاٹ کا کیا مسئلہ ہے دس بارہ لیٹر زیادہ لگ جائے گا سال میں سال میں خانا ٹھنڈا ہو جانا تھا سال میں خانا ٹھنڈا ہو جانا تھا توہب نے خون میں لگا لوگات کر لیتے ہیں چیلے پہ کھر لیتے ہیں دیکھائیں گا اے ڈی کارٹ آپ کوپی ہے اور اس کے کاغذات بھائی کے ہی ہے آپ کےofی کے کاغذات دیکھائی ہے کھانا کھانا سے لیے یہ پڑھا تھے پڑھے لیا ہے کیا باد ہے کیوں بھائی کھانے نہیں ہے لیکن یہ آپ کو تو یہ بہت بھائی پڑھیں گے ملٹیپل وائلیشنز ہو گئی ہے کیونکہ ڈرائیونگ لیسنز کا بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ ان کو فائن کریں لیکن ابھی ہم ان کو ون وے کا فائن کریں گے جو انہوں نے پہلی وائلیشن کی ہے اور ڈرائیونگ لیسنز کی ہم انہیں وارننگ دیں گے کہ یہ اپنا فورا جا کے لرننگ لیسنز بنوائیں اور اس کے اوپر پھر بائک چلوائیں پراتھے ڈھنڈے ہو رہے ہیں آپ جلدی کریں سر پراتھے تو اتنا ٹائم تو لگے گا جتنا چلان میں ٹائم لگتا ہے نہیں ان کے پراتھے ڈھنڈے ہو رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ فیروز بھائی فرس ٹائم کر رہے ہیں فرس ٹائم کر رہے ہیں نیکس ٹائم نہیں ہو گا فرس ٹائم کیسے کر رہے ہیں جی نیکس ٹائم ایسا نہیں ہو گا یہ آپ کے گرنٹی دیتے ہیں آپ نے وہ کریں مابی دو اندھا نہیں ہو گا نیکس ٹائم نہیں ہو گا اللہ خوش ہو جائے گا آپ کے پوری سر فرس ٹائم تھا سر ان کی غلطی جو ہے نا یہ جانبوچ کے کرنے والی ہے وان وے کی خلاف برزی یہ ایسی غلطی نہیں ہے مجھے ایک بات بتا ہے ادھرہ ہے فیروز بھائی ادھرہ ہے مرے پاس آپ تو ایک شریف آدمی ہے نا پولیس نے چور پکڑ لیا اس نے کہا بھائی میں غلطی مان رہا ہوں تو پولیس اسے کہے شاہ باش بہت اچھا میں مانتا ہوں غلطی میں غلط یہ جو آپ کو ٹوکن دینے لگے نا اس پورے میں غلطی والا پورشن ہی نہیں لکھا ہوا معذرت لکھی نہیں ہوئی یہاں لکھ دینا سا کانون نے لیجسلیشن ہوتے ہوئے کہ معذرت پر بندہ چھوڑ دیں اصل میں میں کھانا لے کے جا رہے تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا غلطی میں مان رہا ہوں کہ میں غلط آ رہا تھا لیکن اپ فرس ٹائم غلطی کیا ہلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا ہلمٹ ہے یہ پاس ہی ہے پہنا ہے پہنا اوکے 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 جز بات ہی نہ ہو ہماری غلطی ہو گئی ہے ہماری غلطی ہو نوٹس نہیں کیا نا میں نے کہ پہنا ہو اچھا جی پھر سروز بھائی آپ یار اکسیانے آدمی ہیں فاروق زفر بی ایسی بھی کر رہے ہیں مجھے پتا چلا ہے آپ سے جی اس طرح تو آپ دیکھیں کتنا ڈینجلس ہو جائے گا آپ کے لیے آپ کی اپنی لائف کے لیے سونے ہمیں بان میں جانا ٹھیک ہے نہیں گلت ہے کیا نقصان ہوتا ہے اسے ایکسیڈنٹ ہونا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سمجھیں یار اس بات کو سمجھیں سلام علیکم سر سید کیا سا ہے مزے میں جوگنگ شوگنگ لگتا خوب کرتے ہیں نہیں فٹ رکھا ہو ہے پی distint نہیں وہ نومل ہے مرحلی رکھا ہے بے خواہر ہے تو پیدل بھی جاتے ہیں ون وے پیدل نہیں ون میں نہیں جاتے ہیں پیدل صحیح ٹریک پہ دھوڑتے ہیں آ انہ ٹریک پہ دھوڑتے ہیں 分 میں نہیں جاتے ہیں اس دروا پھر میں جاتے ہیں نہیں ون میں جاتے نہیں رہا موٹسکل وانوں میں آپ نے بند کیا ہے تو چاہتے ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے آن کرنا پڑتا ہے نہیں رائد پہ تھا سلن سر اس کا گرم ہے یا آپ نے پارکنگ سے نکال کے اس طرح مو نہیں کیا آپ آئے ہیں آپ نے سوچ آف کر دیا آپ کا روک کدر ہے روک میرا اس طرف ہے ٹرافک کدر جا رہا ہے ٹرافک کدر جا رہا ہے تو ونوے کسے کہتے ہیں ونوے اسی کہتے ہیں لیکن آپ ونوے پہ کھڑے ہیں نہیں میں کھڑا ہوں میں چلا نہیں رہا پیدل اس کو پکڑھنے کے جا بھی نہیں رہا آپ نہ پیدل جا سکتے ہیں ونوے کانون میں کہاں لکھا ہے پیدل ونوے نہیں جا سکتے وو دیکھیں صرف وہ دیکھ میں تو اس کو روک لے گی آگے ٹیم روک لے گی ایسے بھی نہیں جا رہا اس کو تو ٹیم آگے روک لے گی میں تو کھڑا ہوں گزارش ہے کہ آپ ونوے جاتے ہوئے سوچ آف کر دیں ہمیں آتا دیکھ کے ونوے جاتے ہوئے سٹوپ نہیں کیا میں نے نہ آپ کو میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے میں نے سوچ آف کیا فون کرنے کے لیے ادھر کیا ہے ہم بات کر سکتے ہیں غلطی میں کر نہیں رہا دیکھیں میں نے آپ کو روکا کس نے وارڈن ہے میں نے روکا میں رکا ہوں وہ میرے پاس آئے ہیں آپ کو روک لیا نا کہ نہ جائیں غلط آتے ہوئے رکے ہیں ہم ان کے پاس آگئے ہیں کیونکہ یہ غلط آ رہے تھے یہ بات غلط ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں غلط آنی رہا جا بھی نہیں رہا میں اگر جا رہا ہوں آپ نے پگڑ لیا مجھے کہ بھئی یہ رکے ہیں آپ ونوے جا رہے ہیں میں کہوں ہاں بھی میں ونوے جا رہا ہوں میں ونوے تو نہیں جا رہا بائیک بن تھی کہ بائیک کون تھی مخالف سمت میں بلکل کھڑا ہوں مخالف سمت میں کر کے بلکل بائیک آف کر کے کھڑے ہونا ٹھیک ہے میں کسی کا ویٹ کر رہا ہوں اس طرف مو کر کے مو اس طرف کر کے نہیں اس نے ادھر سے آنا ہو ادھر آپ کیسے نہیں جو آئے گا ادھر سے آئے گا کدھر سے آئے گا اگر میں کسی کا ویٹ ادھر مو کر کے کر رہا ہوں آپ کس کا کیا کر رہے ہیں یہ تو مدہ نہیں ہے آپ کے دل میں کیا خیال چل رہے ہیں یہ تو مدہ نہیں ہے آپ روخے انور کس طرف کر کے کھڑے ہوئے ہیں جس بندے نے جان سے آنا ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا کہ میں پیچھے دیکھوں گا میں بائیک ادھر کھڑا کر کے اس کو ادھر سے اس کی انتظار کروں گا کہ وہ آئے گا مجھے آگے کہے گا کبھی میں آگیا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ادھر سے آ رہے ہیں میں ون وی ہے میں نہیں جا سکتا اس کا طریقہ میں بتاؤں آپ کو کیا کریں گا جی بتائیں میں بتاؤں آپ کو نہیں بتاؤں کی انتظار کیسے کرتے ہیں چرک پہ کر رہوں آپ مجھ سے بہت سیمیỉ بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں اور آپ کو نہیں بتا کہ انتظار کیسے کرتے ہیں کہ محضب بندہ چھڑک پہ انتظار کیسے کرتا آپ کو نہیں پتا مجھے بتانا پڑے گا اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہی چاہ رہے ہیں کہ میں بڑے پیار سے اپنے بڑے بھائی کو بتاؤں مجھے لگتا تھا کہ شاید انتظار ایسی کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس طرح ہی اس طرح ہی انتظار کرتے ہیں سینی ہوتا میں اس کے بعد فون کرتا ان کو کہتا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اس کے نیچے کھڑا ہوں کبوتروں کا دور نہیں چھل رہا سر بہت پیچھے لے گئے ہیں آپ باتوں کو فون پی میں نے کہنا تھا فون جو ہے اس کی گھنڈی پلازے کے اندر نہیں بجھنی سر لیکن ارگومنٹ یہ جو کر رہے ہیں یہ فیک ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں ان کی ان ارگومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ ون وے آئے ہیں اور ان کی ڈیریکشن بھی ون وے ہے انہوں نے ہلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا ابھی ہم نے انسل ایسنس اور بائی کے کاغذات اور آئی ڈی کارڈ کا پوچھنا ہے ابھی ان وائیلیشن کی طرف جانا ہے جب یہ ان وائیلیشن کے اوپر ہم سے ڈسکس کریں گے یا بتائیں گے تو پھر پتا چلے گا ہم پھر تائین کریں گے کہ یہ واقعی غلط ہے ہو سکتا ہے ان کا لیسنس ہی نہ ہو تو ہم ان سے آرگومنٹ جو کر رہے ہیں یا ان سے جو باتیں پوچھ رہے ہیں یا آپ پوچھ رہے ہیں پھر وہ ہماری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ان کے مئے لیسنس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرافک کی ناؤ ہاؤ نہیں رکھتے آپ کے باتیں بڑی قیمتی ہیں آپ دیکھیں ایک شہری ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کی باتیں قیمتی ہیں میری باتوں سے زیادہ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے جو آپ میرے پہ لگا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ میری بائیک چل رہی تھی مجھے وارٹن نے بگڑا ہو کے بھئی آپ غلط جا رہے ہیں میں کہوں ہاں جی میں غلط جا رہا آپ سلمان بھائی کو شہزاد بھائی کو کنونس کر لیں مجھے کیا تراز ہے میں نے تو روکا ہی نہیں آپ کو شہزاد بھائی آپ روکے ہوئے تھے نا اگر تو شہزاد بھائی کہیں گے یہ جا رہا تھا میں نے پکڑ کر اس کو روک لیا کدھر جا رہے ہو بھائی تو میں کہوں ہاں پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے بتائیں شہزاد بھائی میں پہلے جو انہوں نے سوال کہا آپ کبھی باہر گئے ہیں جی باہر کے ملک گئے ہیں میں امرا کنیے کے لیے گیا ہوں دبائی گیا ہوں دبائی گیا ہوں دبائی میں آپ کو ٹریفک نہیں وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں نہیں نہیں سر بتاتے ہیں ٹریفک وارٹن ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ سختیت نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ روڈ کروس نہیں کر سکتے جیبرو کروسنگ کے بھائی یہاں کیسے کر رہے ہیں سر ہمارے پاس ان کی روڈ پاس کیسے کر رہے ہیں آپ نے اپنا لاہور کو دبائی سے بھی نیچے سمجھا ہوا ہے نا نا دبائی سے بہت اوپر ہے آپ کے نظریک لاہور کی کوئی اہمیت ویلوی نہیں ہے ہم یہاں پہ قانون توڑتے پہلے ہیں بناتے بعد میں مدینہ منورہ بھی اب گئے مکہ بھی گئے وہاں بھی وائلیشن کر لیتے تھے وہاں پہ تو جیبرو کروسنگ کے بغیر آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ اونر اتنی کی جاتی ہے کہ آپ اگر روڈ پہ آگئے ہیں وہاں پہ ٹریفک کھڑی ہو جنی ہے آپ کی اونر میں جیر روڈ بند کروائیں سارا کہ جناب انتظار کر رہے ہیں کسی کا اونر میں کیوں اس لیے میں کروس نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں ابھی آپ دوست کا انتظار کر رہے ہیں جی جی بالکل تو آنا خاص ہے یہ محبوبہ کا انتظار ہوتا تو کچھ قدر بیانک پڑھنا تھا میں محبوبہ کا ہے اس لیے اٹریکشن بھی اس کی طرف ہی ہے نا کہ پیونر نہ نکل جائے محبوبہ آگیا تم آگئے ہو ابھی کیا سر سر اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ سعودی عرب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو جو رنوے پہ جہاز کھڑا ہوتا ہے وہ رنوے کی طرف اس کا روخ ہوتا ہے نہ کہ الٹی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے جس طرف اس نے جس طرف جانا ہوتا ہے جہاں پہ رنوے ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن بھی اس طرف ہوتی ہے اس کا موہ اس طرف ہوتا ہے جو میں دیکھ رہا تھا نا سارا آپ کو بھائی کو دیکھیں ہاں جی میں جو دیکھ رہا تھا ان سے دور کھڑے تھے میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا انہیں جو میں نے نوٹس کیا یہ ونوے آئے اب انہوں نے وہ کچھ بھی دیکھا ہوگا چلیں ہمیں نے دیکھا کچھ اور دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ رک گئے فوری پھر انہیں سوچ آف کر دیا یہ تین چیزوں تو میں نے خود دیکھیں آپ نے کیا دیکھا سار اسی طرح ہی ہے آپ جس وقت آپ نے دیکھا تو ہم بھی ہمارا روخ بھی نہیں کی طرف تھا اور فوراں جو ہے ہم ان کی طرف آئے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے کیمرہ میں بھی آجے گا کہ یہ کیسے آئے اور کیسے رکے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے بھی نکلے ہیں اور اس طرف سے آ رہے ہیں تو ان کی ڈائریکشن بھی تو غلط ہے نا یہ بھائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ان کی ڈائریکشن اس طرف ہوتی تو ہم نے روکا ہوتا تو ہم غلط ہوتے ہیں چلیں ان کو غلط ہے ان کو غلط صحیح سے نکل کے ایک بات مجھے آزم بھائی ایک بڑی ضروری قیمتی بات پوچھنی ہے کیونکہ آپ کی رائے قیمتی ہے آزم بھائی لاہور میں آپ کو نکال کے excluding you آپ کو نکال کے 90% سے زائد بائیکرز جو ہیں وہ ون وے جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے بائیکس والے تو رائیڈ وے بھی بائیکس نہیں چلا رہے ہوتے کہ وہاں سے ہی چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں ان کی جو ڈریکشن ہے وہ جس جس لائن میں جا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں میرا ہیلو ان کی لائن ہی نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی نہیں ہوتی فرس لین میں چلے جاتے ہیں ون وے تو بہت چھوٹی سی بات ہے میری نظر میں کہ ایکسیڈنٹ کی زیادہ جو ریشو ہے آپ ہائیوے پہ جا رہے ہیں مین روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ بائیک جو ہے اس کی فرس لائن میں آپ بغائی جا رہے ہیں تو میرا حال ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ بڑی ڈیفن نہیں آنا ہے یا کارز وغیرہ نہیں آنا ہے تو اس نے تو پھر اس کو نقصان بنجا نہیں بنجا اچھا آپ پکڑے کتنی دفعہ ہیں مہبوبہ کے انتظار کرتے ہیں نہیں پوچھ رہا نہیں میرا حیال ہے کہ شاید ٹرافک والوں نے کب پکڑا پہلا یا دوسرا جانس ہوگا کبھی نہیں پکڑے گے کیونکہ گلتی کرتے ہی نہیں مہبوبہ کے انتظار کرتے ہیں پھر آپ سمارٹلی موو کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے اچھا یہ ضروری ہوتا ہے کہ سمارٹ ہوگا وہ پکڑا نہیں جائے گا سمارٹ ذہن وائس برین وائس تو پھر مجھے پکڑا نہیں جانا چاہیے برین وائس نہیں آج تو ہری ہوئی تھی نا تو پھر ایسے کیسے آر گئی یہ آر گئی نہیں کسی دن تو پکڑے جانا ہوتا ہے کتنی دن گلتی کریں گے تو پکڑے جائیں گے گلتی نہیں کریں گے تو پکڑے بھی نہیں جائیں گے آپ کہہ رہے کہ آپ کبھی پکڑے نہیں گئے تھے کیونکہ آپ نے گلتی نہیں کی تھی آپ کو کہا ہے ایک یا دو دوہا پکڑا گیا نہیں نہیں سار ایسا نہیں ہے میں نے کہا ہے آپ ریکارڈنگ جائے کہلیں نہیں آپ نے کہا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کی بات کو چلنج نہیں کر رہا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ جتنے مجھے شرارتی شرارتی لگ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا آج سب سے پہلے تو میری بھٹ سرے ہے آج آج بھٹے ہیں جی کیپریکون سار قائد آدم محمد علی جناہ کے کیپریکون تھا 43 ایرز کا میں ہو گیا ہوں طولف قیر علی بھٹو کیپریکون کیا بات ہے یار بڑے لیڈر کیپریکون 43 ایرز کا ہو گیا ہوں کیسا سٹار ہے یہ سٹار یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن بزنس مائنڈ زیادہ ہے اپنی قربانی دے دیتا ہے بزنس مائنڈ زیادہ ہے کہہ سکتے ہیں میں نے سنے کہ کیپریکون گسے والے بہت ہوتے ہیں گسہ ماف نہیں کرتے ہیں کیپریکون کی کیپریکون سے نہیں بنتی نہیں ان کی کسی سے بھی نہیں بنتی آپ فکر نہ کریں اس بات کا میری بھال بن جاتی ہے سب سے اچھا فرینڈلی ہے بلکل میں ان میں سے ہوں کہ جو لڑائی میں بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو بھائی نے دو گسے مار دیا ایک میں نے ہی مار دیا تو میں نے ایک گسے کے افسوس میں رات کو روتے رہنا ہے کہ میں نے ایک کیوں مارا ہوئے ہوئے آپ اس میں صرف سوفٹ آپ کا دل ہے الحمدللہ اور جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں محبت میں وہ تو پھر وہ آپ بڑے بش کرنے آ رہے ہیں کون آ رہا ہے آپ اس کی بات ہے کوئی تھوڑی اگر میرے ساتھ آپ میرے دوست ہیں پیارے دوست محبت والے دوست بلکل وہ کو گفت شیفٹ بھی دیں گے آپ کو بسکلی وہ کیک کارنے کے لیے میں نے انتظار کر رہے تھے میں یہ پیچھے آیا گا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ نے کہا بڑے کو یادگار بناتے ہیں بڑڈنز کو دیکھے بڑڈنز کو دیکھے میں جاؤں گا سگیاں 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 پل جانا اس پیدر سے جانا ہے سگیاں کا روڑ جاتا اگر جاتا تو میں ہوتا HES طرف ہے بڑڈے ہیں ان کی آپ چلاان چلون کریں بڑڈے پہ ماں ج препتہ مجھے اپنا ڈیونگ لسنس دکھائیں یا ای ڈی آڈی جemo آئی ڈی آئی ڈХ deixa آئی ڈ کار نوبر ابھی چیک کر لیتے ہیں این ہ acontec czym بائی بڑڈے پہ Crush سر ہم نے ان کو یہ تو آپ بتا چکے ہیں سر ہم نے انہیں جھوٹا نہیں کہا نہ ہی ہم ان کو کہیں گے آپ فیکٹ چیک کر رہے ہیں ہم ان کی زبان کے اوپر اعتبار کریں گے ان کا لیسنس چیک کر لیتے ہیں کہ ان کا لیسنس بنا ہوئے یا نہیں ان کا ٹائی ونگ لیسنس بنا ہوئے موٹسیکل موٹر کار کا اور دوہزار چھبیس اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے ابھی ویلیڈ ہے بنا ہوئے لیکن یہ امرہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی بات نہیں ایسنس بنا ہوئے اچھی بات ہے لیکن کیا گفٹ دیں گے بڑے کا کام پہ آئیں بڑے کا گفٹ کیا دیں گے سر بڑے کا گفٹ ہمارے پاس تو فائن ساتھ ہی کیک ادھر ہے وہ اپنا بیکری ہے وہاں سے کیک میں وہ آتے ہیں یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 43 کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں کیا کریں گے سنوان بھائی ہمارے پاس تو فائن ہے اور وارننگ کیونکہ آج ہم نے کسی کو بھی نہیں دی دیں گفٹ دیں جو بھی آپ کے پاس گفٹ آ دیں کیک ہی کھلائیں گے لیکن آپ کے پیسوں کا ایسا کرتے ہیں فائن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کے لئے کیک اپنے پیسوں سے منگوا ہوں گا وہ یہاں پہ کٹ کر لیتے ہیں آپ پہلے جو کریں گے کانونی کاروائی پوری کریں گے وہ جو کانونی کاروائی آپ نے کرنی ہے وہ بڑے کا گفٹ ہے سر وہ وہ بڑے کا فائن ہو جائے گا میں فائن کروانے کے لئے تیار اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو باد کی باد ہے تو کیک بھی تو وہ پھر کٹے کا نہیں ہے اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بڑے کا گفت دین ہے ہاں جی ابھی کیا کریں گے سر ابھی فائن کریں گے ان کو کتنا چلان ہوگا 2000 کو ہوگا 2000 پہ آزم بھائی 1 wake up دکھائیں گے سر آپ ہاں ہاں دکھائیں گے یہ ہائی کوڑ کے آرڈرز پہ ہوگا ہے ہاں سر آپ کو لکھ کے دیں گے اس کو اب تین مہینے ہوگا ہے مہینے ہوگا ہے جی ہائی کوڑ کے آرڈر ایمپلیمنٹ کرتے آپ کو مہینہ دیٹ ہو نہیں گیا زیادہ ہو گیا ہاں مہینہ کے قریب ہو گیا دو مہینے ہو گئے ہیں ہاں جی دو مہینے دو مہینے سے دو مہینے سے پیچھے سے وہ چیٹ ساری چینج ہو گئی کبھی پھائیں گے چلانے اس لئے پڑھنے کی جوتے آپ کبھی پکڑے نہیں گئے ایسے کام ہی پکڑے جائیں ایسے کام آپ سارے کرتے رہے ایسا کام ہی نہیں کرتے آپ نے لیئرز رکھی ہو یہاں پر سکریسی کی کام پکڑے جاتے ہیں پکڑا نا جاتا تو پھر ڈون ہوتا ڈون آپ ہوں گے ڈون بھی کس دن کس دن تو پکڑے جاتا ہے نا سر ہاں ڈون کے بعد دوسرے ڈون نے پہلے کیک آئے کا چلانہ ہوگا پہلے یہ قانون کے مطابق پہلے چلانہ ہوگا کیوں سر کیسے آپ کیسے پے کریں گے میں کیسے پے کروں گا آئی ڈی کارٹ آپ کا ہے لیسنس ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی اگر آپ فائن پے کریں گے تو اپنے جیسے کریں گے موبائل ہے تو اگر نہیں ہے تو اس کے اندر چھے طریقے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلان ٹکٹ کے بڑے کا پیغام بھی آپ نے دینا ہے وہ کیا پیغام ہے بھلا وہ تو یہ دیں گا پیغام پیغام یہ ہے کہ انتظار کریں لیکن ون میں کھڑے ہوگے نہ کریں لازمی کریں اور ون میں چلائیں بھی نہ یہ چلا کے آئے ہیں تو یہاں پہ کھڑے ہوگے انتظار کر رہے ہیں نا یہ ایک ڈیریکشن غلط میں آئے ہیں اور آ کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی ایک کوسسن آپ سے کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو جوبز کر رہے ہیں اس نے یہ ساتھ والی گلی میں جانا وہ کیسے جائے گا بائک پہ جائیں گے کیسے جائے گا بائک بھی کہہ رہا ہوں بلکل ہم آپ کو بتاتے ہیں جب بھی آپ نے جب تک یہ رستہ بتا رہے ہیں جی آپ کو بتائیں کہ چلان جو ہے ان کا کٹ گیا بڑے پر بھی چلان ہو گیا لیکن جب بھی پاکستان کے لوگ بیرونی ملک جاتے ہیں وہاں کانون کا اعترام کرتے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کانون کا اعترام کرنا چاہئے اور اس وجہ سے بھی کرنا چاہئے کہ آپ محفوظ رہ سکیں آپ خوش رہ سکیں اور سلامت رہیں اور سلامتی سے گھر جا سکیں پاتشہ باز خان کو اجازہ دیجئے اللہ عنہ کے پان